اماد عرفانی ایک نامور پاکستانی اداکاروں موڈل ہیں جنہوں نے کئی سپرڈ پاکستانی ڈراموں میں کام کیا ہوا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کو اماد عرفانی کے ٹاپ ٹین ڈراموں کے بارے میں بتانے جارہے ہیں تو ویورز اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں تاوان ڈراما سیریل تاوان ایک سپرڈ پاکستانی رومنٹک ڈراما ہے جسے رہا جبین نے تحریر کیا اور سید محاب جعفری نے ڈائریکٹ کیا ڈراما سیریل تاوان کی مین کاسٹ میں عماد عرفانی، ہنہ الٹاق، اسد صدیقی، مومل خالد، فضیلہ کیسر، فرقان علی آگا، ناہید شبیر اور کیسر خان شامل تھے ڈراما سیریل تاوان سن دو ہزار اٹھارہ میں ہم ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ ہوا ایک تھی مثال ڈراما سیریل ایک تھی مثال ایک سپرڈ پاکستانی ڈراما ہے جسے رکسانہ نگار نے تحریر کیا اور شکیل خان نے ڈائریکٹ کیا ڈراما سیریل ایک تھی مثال کی مین کاسٹ میں ہنہ الٹاف، عماد عرفانی، رباب حاشم، سارا سیف، ہرا پرویز، زینب قیوم، علی انساری اور حسن احمد شامل تھے ڈراما سیریل ایک تھی مثال سن دو ہزار پندرہ میں ہم ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ ہوا ڈراما سیریل رنجش ہی سہی ایک سپرڈ پاکستانی رومانٹک فیملی سوشل ڈراما ہے جسے مہا ملک نے تحریر کیا اور ندیم صدیقی نے ڈائریکٹ کیا ڈرامے کی مین کاسٹ میں سمیہ ممتاز، سنہ جاوید، مایہ علی، فیصل رحمان، عماد عرفانی، سبا حمید، محمد علی اور نور حسن شامل تھے ڈراما سیریل رنجش ہی سہی سن دو ہزار تیرہ میں جیو ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ ہوا مریم پریرہ ڈراما سیریل مریم پریرہ ایک سپرڈ پاکستانی رومانٹک فیملی ڈراما ہے جسے رفت سراج نے تحریر کیا اور اقبال خان نے ڈائریکٹ کیا ڈرامے کی مین کاسٹ میں احسن خان، سادیا خان، عماد عرفانی، رشید ناز، سیمی پاشا، لیلہ زبیری اور مزنا وکاس شامل تھے ڈراما سیریل مریم پریرہ سن دو ہزار اٹھارہ میں پی ٹی وی پر اور ٹی وی بان پر ٹیلی کاسٹ ہوا چیخ ڈراما سیریل چیخ ایک سپرڈ پاکستانی رومانٹک کرائم ڈراما ہے جسے زنجبیل آسم شاہ نے تحریر کیا اور بابر محمود نے ڈائریکٹ کیا ڈراما سیریل چیخ کی مین کاسٹ میں بلال عباس خان، سبا کمر، اجاز اسلام، عماد عرفانی، مائرہ خان، اشنہ شاہ، نور الحسان، نیر اجاز اور شبیر جان شامل تھے ڈراما سیریل چیخ سن دو ہزار انیس میں اے آر وائی ڈیجیٹل پر ٹیلی کاسٹ ہوا کچھ نہ کہو ڈراما سیریل کچھ نہ کہو ایک سپرڈ پاکستانی رومانٹک فیملی ڈراما ہے جسے رہجبین نے تحریر کیا اور علیاس کشمیری نے ڈائریکٹ کیا ڈراما سیریل کچھ نہ کہو کی مین کاسٹ میں عماد عرفانی، نوین بکار، اسد زمان، شازیہ ناز، زین مرزا، ہنہ التاف اور اسمت زیدی شامل تھے ڈراما سیریل کچھ نہ کہو سن دو ہزار سولہ میں ہم ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ ہوا ٹٹلی ڈراما سیریل ٹٹلی ایک سپرڈ پاکستانی رومانٹک ڈراما ہے جسے سمینہ ایجاز نے تحریر کیا اور احمد بٹی نے ڈائریکٹ کیا ڈراما سیریل ٹٹلی کی مین کاسٹ میں ہانی آمبر، علی عباس، عماد عرفانی، توقیر احمد، عابد علی، سبا فیصل، سیمی پاشا اور شمیم خان شامل تھے ڈراما سیریل ٹٹلی سن دو ہزار سترہ میں اردو ون پر ٹیلی کاسٹ ہوا ماہ تمام ڈراما سیریل ماہ تمام ایک سپرڈ پاکستانی رومانٹک ڈراما ہے جسے آمنہ مفتی نے تحریر کیا اور سید احمد کامران نے ڈائریکٹ کیا ڈراما سیریل ماہ تمام کی مین کاسٹ میں رمشا خان، وہاج علی، عماد عرفانی، نوین وکار، لیلہ زبیری، اسد صدیقی، سیمی پاشا اور منظور قریشی شامل تھے ڈراما سیریل ماہ تمام سن دو ہزار اٹھارہ میں ہم ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ ہوا جلن ڈراما سیریل جلن ایک سپرڈ پاکستانی رومانٹک ڈراما ہے جسے صدرہ سہر امران نے تحریر کیا اور آبیس رزا نے ڈائریکٹ کیا ڈراما سیریل جلن کی مین کاسٹ میں منال خان، عماد عرفانی، عریبہ حبیب، فہد شیخ، حاجرہ یامین، مائرہ خان، محمد احمد اور نادیا حسین شامل ہیں ڈراما سیریل جلن سن دو ہزار بیس میں اے آر وائی ڈیجیٹل پر ٹیلی کاسٹ ہوا سایہ اے ڈیوار بھی نہیں ڈراما سیریل سایہ اے ڈیوار بھی نہیں ایک بلوک باسٹر پاکستانی ڈراما ہے جسے کیسرہ حیات نے تحریر کیا اور شہزاد کشمیری نے ڈائریکٹ کیا ڈراما سیریل سایہ اے ڈیوار بھی نہیں کی مین کاسٹ میں نوین وکار، احسن خان، عماد عرفانی، بلال عباس خان، غنہ علی، علی انساری، عرفان خسٹ اور ہنہ التاف شامل تھے ڈراما سیریل سایہ اے ڈیوار بھی نہیں سن 2016 میں ہم ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ ہوا